اسلام علیکم ویورز مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ درکار وقت فاصلہ اور اخراجات کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام آباد سے براستہ مری یا اگر آپ کیپی سے آ رہے ہوں تو آپ براستہ ایبت آباد اور مانسیرہ مظفر آباد پہنچ سکتے ہیں ایک سو چالیس کلومیٹر فاصلہ ہے اسلام آباد سے مظفر آباد کا جو کہ تقریباً ساڑھے تین سے چار گھنٹے میں تہہ ہو جاتا ہے پہلا سٹے آپ کا مظفر آباد شہر میں ہوگا اور اگر آپ صبح صفیرے اسلام آباد سے مظفر آباد آتے ہیں تو آپ دن میں مظفر آباد کا قریب تنین سیاحتی مقام پیر چناسی جو کہ تقریباً دو سے دھائی گھنٹیک مسافت پر ہے اسے ایکسپلور کر سکتے ہیں اس کی بلندی گیارہ ہزار فٹ ہے اس مقام سے سورج گروپ ہونے کا نظارہ انتہائی دلکش ہوتا ہے اس لئے آپ سورج گروپ ہونے کے بعد بھی یہاں سے واپس مظفر آباد آسانی سے پہنچ سکتے ہیں مظفر آباد سے نیلم ویلی کی طرف نکلتے ہوئے جو پہلا مقام ہے جس کو آپ ایکسپلور کریں گے وہ کٹن اور جاگران ویلی ہے جس کی طرف راستہ کنڈل شائی کے مقام سے بہن طرف جاتا ہے شارہ نیلم پر سفر کرتے ہوئے آپ مختلف مقامات مثلاً پٹیکہ ویلی کو بھی ایکسپلور کریں گے اسی کلومیٹر کا یہ فاصلہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں تیع ہوگا اور کنڈل شائی سے کو کلومیٹر کے فاصلے پر کنڈل شائی وارٹر فال موجود ہے جہاں پیام جا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہیں سے مزید چار کلومیٹر کے فاصلے پر کٹن ویلی کا خوبصورت ترین علاقہ موجود ہے جو کہ ست سمندر سے تقریباً پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے کٹن کو ایکسپلور کرنے کے بعد آپ واپس کنڈل شائی پہنچیں گے اور وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا اگلی جگہ جو کہ کیرن ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ نکلیں گے یہ فاصلہ تقریباً 32 کلومیٹر اور 35 سے 40 منٹ میں تیع ہو سکتا ہے کیرن کے مقام پر دریائے نیلم کی موجود سے محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دریائے نیلم کی اس پار کیرن گاؤں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کیرن کے ساتھ ہی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر فطرت کے حسین نظاروں سے مزین اپر نیلم کا گاؤں ہے یہ وہی گاؤں ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری بیلی مشہور ہے دوسری رات کا قیام آپ اپر نیلم، کیرن، کنڈل شائی، اٹھ مقام، کٹن کے علاقے میں رکھ سکتے ہیں چونکہ یہ قریب ترین علاقے ہیں اور یہاں پر آپ کو رہائش کی بہترین سولیات دستیاب ہیں اگر آپ جھیلوں کے شوقین ہیں تو تیسرے دن آپ کا اگلا سٹاپ دواریاں کا مقام ہوگا جہاں پہ آپ اپنی گاڑی کھڑی کر کے 4x4 جی پرنٹ پہ لے کے جائیں گے کیونکہ اس روٹ پر عام گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں اس دشوار گزار سفر جو کہ 18 کلومیٹر پر مشتمل ہے تقریباً 4 گھنٹے میں تہہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس چیل کو ضرور وزٹ کریں اگر آپ پرنٹ پہ گاڑی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ دواریاں کے بعد شاردہ کے مقام پہ رکھ سکتے ہیں جو کہ کیرن سے تقریباً 51 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ فاصلہ تقریباً 4 گھنٹے میں تہہ ہوگا شاردہ کو ایکسپلور کریں اور رات کا سٹے آپ یہیں پر رکھیں شاردہ سے ہی نوری ٹاپ کے ذریعے ایک رستہ جلگھڑ ویلی ناراں کی طرف بھی جاتا ہے جو کہ 4x4 جی پہ ہی کیا جا سکتا ہے شاردہ میں رات کیام کے بعد آپ کی اگلی منزل 20 کلومیٹر اور 1.5 گھنٹے کی مسافت پر کیل کا علاقہ ہے اسی علاقے میں اڑنکیل نام کا ایک گاؤں جو کہ وادی کا خوبصورت ترین گاؤں ہے لیکن یہاں پہ گاڑی کے ایکسس نہیں ہے آپ کو چیئر لفٹ پہ بیٹھ کے یہاں پہ جانا پڑے گا اس علاقے کو ضرور ایکسپلور کریں کیل کے بعد اگلی منزل وادی نیلم کا آخری گاؤں تاوبت ہے چونکہ 40 کلومیٹر دور ہے کیل سے اور یہ سارا راستہ کچھ سڑک پر مشتمل ہے وادی نیلم میں جانے کے لیے آپ کسی بھی قسم کی گاڑی پر جا سکتے ہیں تاہم اگر آپ راتی گلی جیت جانا داتے ہیں تو آپ کو سپیشل گاڑی لے کے جانا پڑے گی اس کے علاوہ اگر آپ کیل سے تاوبت جائیں تو تب بھی آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کار پہ ہیں تو آپ کوئی گاڑی رینڈ پہ لے جائیں کیونکہ وہ پچھا راستہ ہے جہاں تک رہائش کا دارلک ہے تو آپ کو پیک سیزن میں آپ کو رہائش دو سے پانچ ہزار کے درمیان میں فیسلٹیز کے حساب سے مل سکتی ہے موسیقی